مطال سے محبوب کی سندات کی لیخ جمع دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں ہر سال پورے ماہ کا اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے تو ظاہرہ ان کے انتظامی حوالوں سے ہمیں بہت سارے معاملات یہ پورے کرنے ہوتے ہیں جو جھوب نہر بھائی خیران مدینہ میں موسیقی 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 گھر کی افتاری تو صاف دارے گھر ہے لیکن یہاں پہ الحمدللہ باپا کے قدموں میں مزہ کچھ اور ہے الحمدللہ موسیقی 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 کہ اب آئندہ کسی بھی بندے کی دل کے آذار نہیں کرنے پس ٹائم آیا میں پیسے تک میں یہ نماز پڑھنا بھی نہیں آتی دیا الحمدللہ میں نے یہاں پر سکھی دن راہ یہی سوچتے ہیں پچھلی دن کی کتنی گناہوں میں گزاری پرد نماز نہیں پڑھتے تھے یہ آپ کا فیض ہے یہاں کے تاجد گزار بنا دیا ہے صلاة تصویح پڑھنے والا بنا دیا ہے باپا کہا جب سے مدی مذاکرے شروع کی ہیں سننا گانے پہلے بہت سنتا تھا گانے چھوڑ دیا ہے میں نے الحمدللہ یہاں پہ آگے اتنا کوئی شیک لیا کہ ساری عمر پہ لگتے رہے تو نہیں سیکھا پہ نہیں سیکھ پاتے تھے پہلے جب رمضان مبارک آتا تھا تو یہ سوچتے تھے عید آئے گی تو ہم وہاں گومنے جائیں گے یہاں گومنے جائیں گے مگر الحمدللہ یہاں اتقاف کیا ہے تو اب یہ نیت ہے کہ کافلہ کروں گا ہم ماں کو نوشی گیا تھا ساری نکل گئے در بیٹھ گئے انہوں نے افلاہ کری دو سگریٹ کی آدم نکل گیا ہماری ماشاء اللہ سے دعوت اسلامی جہاں مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے وہیں ایک شعبہ مجلس سے طبی علاج بھی ہے مجلس طبی علاج کے تحت ہزاروں مدک سین کا علاج فری آف کاؤس کیا جاتا ہے کہ کتنے چارجز جو لیے جاتے ہیں فری آف کاؤس رہاں پر سینہ مینہ جہاں میں مجھے بی پی لو ہو رہا ہے بی پی لو آ رہا ہے مراد بہتر لگ رہی ہے لیٹ جیسے ہوتے ہیں گھٹنے میں پیٹھ پیٹھ گا درد ہوتا تھا کتنے پیسوں کی دعوتیں کوئی پیسوں نے دیئے ہیں سیری پی بھی نہیں دیئے ہیں پیس سے کوئی نہیں دیئے ہیں فائدانے رمضان فائدانے رمضان میں عالم کا خورس کروں گا ماشاء اللہ میں امام شریف باندھو گا اور دارے جو ہے الحمدللہ پھورے ایک مٹھی بارک ہوگا میں امامہ باندھ کر جاؤں گا اپنے گھار یہاں پہ الحمدللہ اتنا پتا چل گیا ہے کہ نماز کی طریقے کے ساتھ پڑھ نہیں انشاءاللہ کبھی نہیں لڑوں گا داری بھی رکھیں گا انشاءاللہ میرے دو بیٹے الحمدللہ میں ان کو بھی باپا جانی کسی محول میں دھالنا جاتا ہوں اپنے دل میں یہ عدد کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہر رمضان میں میں یہاں پہ آگے تکاف کروں گا بارہ مہ کافلے کے نجات پہ کی جائے انشاءاللہ چاند رات کو کافلے میں جاؤں گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا داری میں رکھوں گا بابا جی کے بیانے سے سب سے بڑی چینجنگی آئی ہے کہ میں پانچ وقت کا نوازی ہو گیا ہوں وہ داری میں سجا لیا انشاءاللہ میں ایک مٹھی داری سنت کے مطابق رکھوں گا پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے کسی شیف کے لیے پریشانی نہیں ہے بہت جوہر نے سہول ہے پانی کی پانی کی کوئی تکلیف نہیں ہے میں پانی کی آلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اتنی سولد دی جاگی ہمیں پانی کی مجھے دونوں گردوں میں تکلیف ہے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیش سکتا رہا یہاں آنے کے بعد آج تیسرا دنے میں مکمل بیشت ہوں ساری رات اے اللہ اس ماہ مبارک میں نہ جانے کتنے کروڑ مغفرت سے مشرف ہو گئے اے میرے مولا انہی کا واسطہ ہماری بھی مغفرت کرتے ہیں اے میرے مولا ہم نہیں چھتے ہمارا کیا بنا اللہ تری رحمت سے مایوس ہی نہیں گئے مولا جنہیں تُو نے جہنم سے آزاد کیا انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد ہی عطا فرما دے یا اللہ بخش دے میرے مولا مغفرت کر دے جہنم سے آزاد کر دے قیم رہ نہ جائے میرے مولا اے مولا اے مولا اے مولا اگر تُو نے وقت پر اپنا فرمائے تو تیری قسم مولا کو جائیں گے یا اللہ لاکت سے بچا لے سباہی سے بچا لے بربادی سے بچا لے اے مولا تُو بحفت کر دے کر دے میرے مولا بحفت کر دے تُو ناغا گا لے گو میں لائے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب یہ رمضان کیا ہے انہیں بارہ مہینے رمضان رہے باستے ہم سے جوڑان جب گزریں گے کیا رہا بہینے جب پھر شور ہوگا پتہ نے ہم ہوں گے بھی نہ ہوں گے پھر شور ہوگا اللہ رمضان جوڑا ہم سے جوڑا ہو رہا ہے پہلے مجھے اہمیت نہیں تیس کی ابھی بہت اہمیت ہو رہی ہے بڑا رونہ آ رہا ہے مجھے کیونکہ گناہ ہوگی بھریوئی زندگی میں نے بہت گزاری لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کا گم کیا ہوتا ہے بابا جان نے بتایا ان سے بھی زیادہ کوئی کرتا ہے گم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کے ہمارا ساتھ کی مقصد فرمائے جب آتے ہیں بہت خوش ہو ہو کے آتے ہیں جب چاہتے ہیں تو بہت برحال ہوتا ہے رمضان شریف آیا تھا بہت خوش ہوئے تھے اگر ان قریب رمضان شریف رخصت ہونے والے قلبِ عاشق ہے پارا پارا الودا الودا ماہِ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے جانے پہ دل خورا رمضان الودا الودا ماہِ رمضان مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آپ بھی نیت کریں کہ یہ بازوک باشوک علمِ دین سیکھنے والے لمحات و معاملات جو ماہِ رمضان میں ہمیں نصیب ہوتے ہیں یہ اعتقاف کی باہر ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محل کی باہر ہیں تمام اسلامی بھائی جن سے ہو سکے وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ پورا ماہ اعتقاف میں گزاریں گے رمضان کا اور جو پورا ماہ رمضان کا اعتقاف نہیں کر پاتے وہ آخری شرک اعتقاف کی بھی نیت کر لیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے کہ کیا سے کیا کیفیت ہو جائے تو سبجے کے بس اب سوچھلکی دیکھئے ہزاروں کی کیفیتیں کیا ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماہِ رمضان کی حقیقی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ماہِ رمضان سے ملا دے اللہم بلگنا رمضان 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 اللہ وعلیٰ آلکہ واسرابی کا یا نور اللہ دعوت اسلامی کے رسالے زیادہ دودھ السلام پیج نمبر تین پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ننائن جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار ففٹی ٹائم درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علیہ الحبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد دو دو سنتیس سنہجری کہ شعبان المعظم کی اکیسویں شب ہے الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی طرف خرامہ خرامہ بڑھ رہے ہیں اب کہیں کوئی موت کا سپیٹ بریک کر نہ آجے رمضان شریف میں داخل ہو جائے اللہم مبلغنا رمضان اللہم مبلغنا رمضان اللہم مبلغنا رمضان یعنی اے اللہ میں رمضان نصیب کر دے رمضان میں ہمیں پہنچا دے رمضان سے ہم کو ملا دے کاش رمضان پا لیں اور اس کا احترام بجا لیں اور اس کا حق ادا کریں کاش گناہ سے بچے خوب عبادت کریں روزے خوشدلی کے ساتھ رکھیں تراویہ پڑھیں تلاوتیں کریں اللہ توفیق دے تو پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق ہمیں رمضان و مبارک گزارنے کی سعادت بخشے نفس کی شرارتوں سے بچائیں آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج اوبی وین کے ذریعے مری پاک سابری کا بینہ بھی ہمارے ساتھ ہے پاکستان اور خصوصیت کے ساتھ آج بنگلہ دیش بنگلہ باشی عیسائی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے اللہ کرے کہ بے شمار بنگلہ باشی عیسائی بھائی بھی مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شریک ہوں اب پروبلم یہ کہ بنگلہ دیش کا ٹائم جو نا ہم سے ایک گھنٹہ آگئے اب یہاں ہم دس بچ کر اکتالیس منٹ وہاں جارہ بچ کر اکتالیس منٹ پونے بارہ کمو بیش ستائیس مقامات پر اسلامی بھائیوں کے وہاں جمع ہونے کی اطلاعات ہیں گھروں کے لئے وہ بیچارے جمع رہے ہوں کیا گھر ہے شاگی نماز کو روک نہیں سکتے ٹائم لیکن یہ باب المدین اور پاکستان میں دنیا کے دیگر ممالک میں اوقات کا فرق ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے بنگلہ باشی ہمیں سن رہے ہوں بہت سارے انشاءاللہ سن رہے ہوں گے دیگر ممالک میں فرق ہے اوقات کا اور یہ لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں بنگلہ باشی سنوی بھائی پھیلے ہوئے روزگار کے لئے غربت غریب ملک عرب ممالک میں بھی بڑی تعداد میں ملتے ہیں اور وہ ہم سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے جیہا تو اس لئے وہ کیا تو بھی شروعات ہو رہی ہوگی کہ چلو چلتے ہیں کہتے ہیں جتنے ملک میں اتنے ملک سے باہر ہیں سنائیں ہاں ہوگی بہت بہت ہیں لات کے لاتے آپ کو اتنی محبت کیوں ہے بنگلہ اسلامی بھائیوں سے ایک دیکھا ہے ایک تو پتھانوں کا ذکر آپ بڑی محبت سے کرتے ہیں پھر پتھانوں کا ذکر آتی محبت سے کرتے ہیں اس کی تو بڑی خوبصورت ایک وجہ بھی بھی بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن بنگلہ مجھے کیا ہے آپ بیان کریں میرے حال عزت پتھانت ہم پتھانوں سے محبت کرنی پڑے گی کہاں جائیں گے حال عزت پتھانت بہت غلص بنگلہ میں کون تھا اب جیسے عربیوں سے مجھے عربیوں سے بھی محبت ہے عربوں سے اس لئے کہ میرے آقا عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان لوگوں سے بڑا مطلب جدہ ہے کہ چیڑے جو عربوں کے بارے میں الٹا سیدھا بک بک کرتے ہیں مجھے چیڑے عربی آقا کا کلمہ پڑا اور آقا کی قوم کو یار تم لوگ اس طرح باتیں کرتے ہو برا جو برا ہے برا ہے ابو جیل عرب تھا لیکن برا ابو لہب بھی عرب تھا تو جو عرب واقعی غیر مسلم ہیں کفار ہیں دشمنان اسلام ہیں وہ تو ہی برے ادار ان کو اچھا کس نے کہنا ہے جو ان کو اچھا کہے پھر وہ اچھا نہیں رہے گا برا ہو جائے گا لیکن جنرل جو عرب قوم ہے جو مسلمان ہیں اب وہ کوئی اخلاقی کمزوری ہے بھی کسی میں تو ہم کون سے با اخلاق ہیں ہم کون سے شریف ہیں ہم اپنے اعمال کی طرف نظر کریں گا ہم کہا اچھے یہ بنگلہ دیسی بنگلہ بھاشی اس طرح نظر آ رہے ہیں دھاکہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا انٹرنیٹ کے ذریعے شاید آواز پہنچ رہی ہوگی تصویر پہنچ رہی ہوگی تو تھوڑا سا وقت کا ڈیفنس ہوتا ہے ماشاءاللہ اور یہ بنگلہ دیش سلوہ شروع سے جب دعوت اسلامی کا کچھ تعریف ہونا بنگلہ دیش کی طرف اور کچھ میرے ٹیلیفونک بھی شاید بیان ہوئے ہیں وہاں تو روتے ہیں بہتے ہیں یہ لوگ ایک تو روتے ہیں یہ اور غربت تو ہاں زیادہ ہے اب میں چونکہ میں نے آنکھ کھوڑی ہے غربت میں اور ٹھیک تھا غربت میں آنکھ کھولی ہے ہمارے گھر میں تو سچ کیا بتاؤں پنکہ بھی نہیں تھا ہم جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو تو یہاں غربت بہت ہے تو غریب لوگوں کی طرف وہ خام خام بس میلان ہوتا ہے تو یہ چونکہ روتے بہت ہیں اور ان کو دیکھا ہے کہ یہ محبت بہت کرتے ہیں بنگلہ دیش اب وہ دونوں آج سے ٹالی بچتی ہے بولتے ہیں تو یہ بنگلہ دیش بھی کچھ سے محبت بہت کرتے ہیں یعنی کہ میں نے ان کو نوٹ کیا ہے بے انتیا محبت کرتے ہیں حالانکہ میں میمن ہوں اور یہ بنگلہ دیش میں تو ان کی زبان بھی بولنی پاتا ہوں ابھی تک گئی بھی نہیں ہے وہاں نہ گیا بھی نہیں اے جانا جائے لیکن یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جو ہے نا ٹوٹ ہے ہمارا رشتہ اسلامی رشتہ یہ دعوت اسلامی خصوص یاد ہے کہ اس میں تحصب نہیں ہے کہ صاحب یہ پنجابی ہے یہ پتان ہے یہ بنگلہ دیشی ہے تو یہ میمن ہے یہ سندھی ہے یہ فلان نہیں ہم عربی آقا کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہم سب ایک ہیں ہمیں قرآن نے وہ قوم کا درس دینے کے وجہ ہمیں قرآن نے یہ درس دیا ہے انما المؤمنون اخوتن مسلمان بھائی بھائی ہیں خلاص اب ہم کوئی سے بھی زمان بلدے ہم نے قبیل ہے میں ہم کو پہچانوں کے لئے تقسیم کیا گیا ہے لیکن حقیقت میں ہم جو ہے نا یہ اسلامی رشتہ اگر ہمارا سگاپ بھائی ہے سگاپ بھاپ ہے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اللہ و رسول کا مخالف ہے تو ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے ہمارے کس کام کا ہمارا رشتہ اسلام کا ہے جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمارا بھائی سگاپ بھائی ہے تب بھی ہمارا وہ بھائی نہیں ہو سکتا ایمان Shake com eina بھائی نہیں ہمارا ہو وہ ٹھیک ہے جسما رشتے سے بھائی ہوتا رہے ہم مسلمان ہیں الحمداللہ اللہ کا کروڑہ کروڑہ سان تو بہرہ لیے کہ بنگلہ دیش کے جو اسلامی بھائی ہیں فقراء المدینہ بولتا ہوں میں مدینہ کے فقیر جو غریب ہیں مدینہ کے فقیر ہیں یعنی کہ اگر ان کی کوئی یعنی کہ ویزوں کی ترقیب ہو جائے نا اور ان کے آنے جانے کا خرچہ مل جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی موبال کا اگر دا حدہ بنگلہ دیش خالی ہو جائے ہاں سارے یہاں فیدان مدینہ میں ٹوٹ پڑے بنگلہ دیش اتنا بڑا ملک نہیں ہے حجم کے غلطے چھوٹا ہے شاید بابو الاسلام جتنا ہے میں نے سنا ہے اگرچہ آبادی اس کی کیلے مکوڑوں کی طرح بلتے ہیں ہوتھ آبادی ہے تھی آدھا بنگلہ دیش میں نے یہ مبالغہ کیا ہے یہ لوگ بہت بزرگوں کو ماننے والے ہیں وہاں مزارات بہت ہیں اور غالباً آباد ہیں مزارات مسجدوں میں درود و سلام کی وہاں دھومیں جگہ جگہ دیکھی جاتی ہیں گیارویں شریف ہاں وہاں گوست باگ کی گیارویں یہ دنیا میں ایک ہی دو ملک ہے ایک ہی ملک ہے یہ روح زمین پر میری معلومات کے مطابق کہ جہاں گیارویں شریف کی اوفیشلی چھٹی ہوتی ہے ملک کی سطح پر وہ چھٹی ہوتی ہے گیارویں شریف ایک ہی ملک ہے جہاں میرا مرشد غوث باگ ہے عراق میں بغداد شریف میں شاید وہاں بھی گیارویں شریف کی چھٹی نہیں ہوتی ہوگی یہاں چھٹی ہوتی ہے بنگلہ دیشوں میں یہ ایسے بزرگوں کے اور ولیوں کے ماننے والے ہیں فقراء الولین آئے فقراء البغداد ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت دے اور یہ جو کوئے نا یوں جھٹکے میں بڑے بڑے اجتماع کر لیتے ہیں ابھی پھر وہ ڈھاکہ میں آ رہا ہے نا تین دوزہ اجتماع انشاءاللہ کب ہے محمد علی بھائی ارمان بھائی بنگلہ بھاشایا شولو شترو آٹھارو نوبیمبر شولو شترو آٹھارو نوبیمبر شولو سترو آٹھارو نوبیمبر تین دینے سنت بھرا اجتماع انشاءاللہ عز و جل دھاکہ شہرک انشاءاللہ تمام بنگلہ بھاشی اسلامی بھائرہ ہاں پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس میں وہ ہمیں شابو دون کہنے کا موقع دیں گے اب شاگو تم کیا کہیں گے شاگو تم شابو دون شاگو تم یہ مجھے پنجابی ستائیوائی نے لکھ کر دیا ہے تم میں نے پڑھ دیا ہے آپ دیکھو یہ پھر بھی میرے دماغبت کرتے ہیں ان کی لینگویج کی بھی ٹانگ دوڑ دی میں نے وہ آتی نہیں ہے میرے کو وہ دو تین جبلے لکھوائے تھے میں نے ابھی چارنو وات سب پر بھی میرے کو وہ بول کے دیئے تھے میرے کو سچکا نہیں پڑھا ہے میں ریٹ نہیں سکا تو بے بولتا ہے قطرہ میں پھر رونگ نمبر لگیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد تو میرے میٹے میٹے پیارے بہر اسلامی بھائیو اور بنگلہ بھاشی بنگلہ بھاشی بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیرہ اسلامی بھائیرہ بھانگ دیری پھول لینے کے لئے تیار ہو جاؤسن آج جہاں ہمارے بنگلہ بھاشی آشقان الرسول موجود ہیں وہاں دار المدینہ شعبہ بھی موجود ہے ایک مدنی منی کا سوال اور اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے ایک بچی جو جس کی ابھی پیدائش ہوئی ہے چند دن کی یہ مدنی منی ہے اور یہ مدنی منی رونے کے آوازم مدنی چینل کے ناظرین کو سنائیں گے جو اللہ تعالی کا ذکر بھی کر رہی ہے اور یہ مدنی منی الحمدللہ عزوز و جل امیرہ علیہ السنت کی پوتی ہیں تو ہم آپ کو ابھی یہ سوال ہوگا جواب کے بعد یہ مدنی گلدستہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سنائے جائے گا اور کچھ مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو دکھائے جائے گا انشاءاللہ عزوز و جل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج مدنی علیہ سے ساتھ آجی ہو گئی ہوں تیرے باب نے آج مجھے نماز پرنے کا کہا ہے مجھے نماز میں نیاتی میں کیسے پر ہوں آپ کے اببوں نے صحیح کیا نا آپ کو نماز پرنے کا کہا ہے کلمہ پڑھنا تو آپ کو آتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے حکم دیا ہے آرڈر کیا ہے کہ جب بچے جب بچہ بچی سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو نماز کا بولو آرڈر کرو نماز پڑھ تو آپ سات سال کی ہو گئی تو آپ کو صحیح تو کہہ کہ نماز پڑھو اب یہ کہ آپ کو نہیں آتی تو یہ تو سمجھے اپنے تو جیسی آتی ہے جتنی آتی ہے اسی طرح پڑھو اب اببو کو بولو کہ میرے کو سکھاؤ جس طرح امی اببو پڑھتے ہیں آپ اسی طرح پڑھیں اور اب آپ کہیں اببو امی کو کہ مجھے سکھاؤ تو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے کچھ نہ کچھ تو آپ کی یہ جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق آپ کو یہ سکھائیں گے تو آہستہ 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 آپ کی نماز جو ہے وہ پکی ہو جائے گی انشاءاللہ وہ سب مابا پوچھائی کہ وہ جو میں نے عرص کیا اس کے مطابق کریں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل ورسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد مداری چینل کے ناظرین عالمی مداری مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین بنگلہ باشی کے عاشقان رسول آئیے ہم آپ کو امیرہ علیہ السنت کی پوتی جو روتے ہوئے اس کی جو آواز ہے اس میں اللہ اللہ کے الفاظ بھی ادا ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے مجھے اندھر کے ساتھ ملے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے جرانے کو آباد رکھے مرشدی اقتار پر مرشدی اقتار پر یہ جو ابھی آپ نے مدنی گلدستہ دے گا اس میں تو یہ کچھ گھنٹوں کی ہے بودھ کو اسی بودھ کو سترہ شعبان المعظم کو دو پہر غالباً پونے چار کے اسپاس پونے چار کے اسپاس میں رکھا ہے یہ پیدا ہوئی ہے ابھی تین چار دن کی ہے ہمارے بنگلہ باشی آشقان رسول ہمارے درمیان ہیں بنگلہ زبان میں سوال اور اس کا اردو خلاصہ آخر میں بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے پیسے مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں غیر مسلم شخص مسلمانوں کو مسجد کے لیے اگر اپنی رقم دے رہا ہے تو اس بارے میں امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جواب اشاعت فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس طور پر وہ روپیہ دیتا ہے کہ مسجد یا مسلمانوں پر احسان جتلائے گا اور اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس طرح پیسہ دینے سے مسجد میں اس کو کوئی مداخلت حاصل ہو جائے گی تو اب اس کا پیسہ لینا جائز نہیں اور اگر نیاز مندانہ طور پر پیش کرتا ہے تو حرج نہیں جبکہ اس کے عوض کوئی چیز غیر مسلم کی طرف سے خرید کر مسجد میں نہ لگائی جائے بلکہ مسلمان بطور خود خریدیں یا مسدوروں کی اجرت میں دے دیں اور اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ غیر مسلم اپنی وہ رقم مسلمان کو ہیبا کرے اور مسلمان پھر اپنی طرف سے مسجد میں خرج کرے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امی محمد عشر پریم اللہ بانگلہ دیر تھاکہ تکہ منگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ مدینی چینل دیکھنے کی کیا کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے مدینی چینل کے جو سلسلے آتے ہیں تو ان سے پہلے عام طور پر نیتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں چار پانچ نیتیں بتائی جاتی ہیں مدینی چینل چونکہ ایک اسلامی چینل ہے اسلام کے نام پر تو چینل اور بھی ہوں گے لیکن وہ بس وہ کہتے ہیں اسلام ہوتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں وہ چینل یہ واحد چینل یعنی فسٹ چینل ہے مدینی چینل کہ جو حقیقت میں واقعی اسلامی چینل ہے جس میں نہ عورت ہے نہ میوزیک ہے نہ ادھر ادھر کی کوئی خرافات اس میں نہیں ہوتی صرف اس میں اسلام کی بات ہوتی ہے تلاوت ناد شریف تفسیر حدیث پاک شروعات اور یہ نیکی کی دعوت ہے اس میں تو اس میں یہ نیت کرے کہ میں مدینی چینل کے ذریعے دین کی باتیں سیکھوں گا سلو علیہ الحبیب سنا تو درود پاک پڑھوں گا جو مجھے اچھی بات سو فیصدی یاد رہ گئی تو ہو سکا تو میں دوسروں تک پہنچا ہوں گا تو اس طرح کی نیت تو اسے انشاءاللہ سواب ملے گا کہ مزید میں دعوت اسلامی کے مخبت اپنے اندر بڑھاؤں گا دوسروں کو دعوت اسلامی کی دعوت دینے کے لیے اس میں سے مدنی پھول جو ملیں گے وہ بیان کروں گا اس طرح انشاءاللہ وہ اچھی چین نیت آپ کریں گے تو سواب ملے گا ظاہرہ اچھی نیت کے بغیر دیکھیں گے تو سواب نہیں ملے گا اور نیکی کی دعوت یا مدنی چینل کی کسی کو دعوت دینا کہ یہ دیکھا کرو یہ بھی نیکی کی دعوت ہے کیونکہ مدنی چینل میں نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے نا گناہ بھرے تو یہاں مناظر دکھائے نہیں جاتے نا اب دیکھو مدنی منی کا وہ اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن ساتھ میں رونے کی آواز ہے تو مدنی چینل نے مسجد میں یہ نہیں دکھایا مسجد میں مدنی چینل نہیں ہے کسی اور سسٹم کے ذریعے یہ سلسلہ جو ہے مدنی چینل کا یہ دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مدنی چینل والا نہیں ہے مسجد کے اندر واللہ تعالی عدم ورسول وہ علم عزت جل وصinha اللہ تعالی علی وآلی وصنم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کس سوال جو ہمیں موصل ہو رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہمیں ملا ہے کہ اگر مرگا چپکلی کھالے تو کیا وہ مرگا کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ہاں اگر اس کے گوش میں بدبو ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا بند رکھ لیا جائے اور وہ گندگی وغیرہ پھر اب نہ کھائے تو جب اس کی بدبو چلی جائی گی گوش کے تو پھر مرگا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کیڑے مکوڑے یہ تو کھاتے ہی ہیں مرگیاں مرگے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و علیہ و حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و محمد یہ ایک اور سوال مدینہ دلولیہ ملتان شریف سامی ملا ہے اسلامی بہن نے یہ سیمس کیا ہے کہ باپا جان کیا اسلامی بہنیں گھر میں دکان لگا سکتی ہیں یا نہیں گھر میں دکان لگتی ہے گھر کے دروازے کے بار مرد اور سب اس سے خریداری کرتے ہیں تو وہ عورتیں میں سے خرید و فرق تو کر سکتی ہیں لیکن یہ کہ اس سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے اگرچہ شرن جائز ہے اب دور بڑا نازوک ہے جوان عورت بیٹھتی ہوگی نا بیچنے کے لیے تو جو گاہ کاتے ہوں گے خالی خالی پوچھتے ہوں گے اور کچھ نو کچھ مسائل ہوتے ہوں گے تو عورتوں کو چاہیے حیثائی بہنوں کو کہ وہ گھر میں قصب کریں اپنا ہنر جو گھر کے ہوتے ہیں ترہ ترہ گئے تو وہ گھر کرے لو جو کامکاج ہوتے ہیں وہ کریں کاروبار ان کے لیے مناسب نہیں ہے جس انداز کا آج کل کاروبار ہو رہا ہے جس میں بے پردگی سے بچنا جو ہے یہ قریب قریب ناممکن ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلمو ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم دو کولز ایک ساتھ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد عدیل التاری باب المدینہ کراچی لیاکتبا سے عرض کر رہا ہوں پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ الحمدللہ زوجہ دعوت اسلامی نے ہمیں دار المدینہ اسلامی کی سکول عطا فرمایا پیار مرشد سے سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ پر جو اولاد کا حق ہے اولاد کی اچھی تربیت کے حوالے سے تو کیا اس کا یہ حق آدھا ہو جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دار المدینہ اسلامی کی سکول سسٹم میں داخل کروا دے یا اس کے علاوہ بھی اس کی اچھی تربیت کے ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں براہ کرم اس حوالے سے جواب انہائیت فرما دیئی ہے اتصال اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ سیل تاؤنس کراچی سے بابا کچھ ماہ پہلے آپ کے ملاقات ہوئی تھی اور آپ سے مجھے اولاد نرینہ کے لیے دعا کیلئے بھی عرض کیا تھا تو بابا جان آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاس کے کرن سے دو افتے پہلے میرے ہاں ایک مذنی منہ کی علاقات ہوئی ہے جس کا نام محمد رکھا ہے اور سکارنے کے لیے حقوق رضا رکھا ہے تو اس کو اپنا مریض بنا کر افتادی قادری سلسلے میں داخل فرما دیجئے اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالی سے نیکیوں بھری لمبی زندگی جہد و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے اور یہ بھی کہ اللہ عز و جلے سے عالم دین مقصد اسلام بنائے تمہارے لیے بھی کہ حساب مقصدر کی دعا فرما دیجئے آئندہ بھی دعاوں کی درخواست ہے مدنی منہ کے آمد مرحبہ حسن رضا کی آمد مرحبہ میں نے اس کو سلسلے علیہ قادری عزویہ میں داخل کر لیا اللہ تعالی راحتوں آفیتوں صحتوں عبادت اور ریاضتوں مدنی کاموں پر طویل زندگی عطا فرمائے آپ سب کو مبارک کریں امت محمد کے لیے مبارک کریں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ یہ پہلا سوال وہ تو انہوں نے جو پوچھا دار المدینہ کے عنوان پر انہوں نے اسے سوال کیا دار المدینہ کو سوپ دے ہاں تو کیا یہ میں اس میں تھوڑا سا پلسٹی کر دوں گا کہ کیا اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے مدرست المدینہ میں دے دیا یا میں نے جامعہت المدینہ میں دے دیا تو کیا مطلب کہ میں نے یہ تربیت جو جو میری ذمہ داری تھی کیا میں نے خدا کر دیا تو اگر ایک مجموعی طور پر جواب آ جائے یا میں نے دعوت اسلام میں وقف مدینہ کر دیا دودھ کے دکان بننی پڑے گی دودھ پلانا پڑے گا مادنی مندے کو سنبھالنے کے لیے ماسکیاں رکھنی پڑے گی مادنی مندے ایسا نہیں چاہیے ہو دیتے دیتے اتنا سا آتھ میں ہوتا ہے دنیا سا کہتے ہیں میری نیت ہے کہ میں دعوت اسلام میں وفت کر دوں گا میں کچھ نہیں کروں گا یہ کرے گا ہمارا باپ کے مدینہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے اندر آ سکتے ہو اسنا چھوٹا دروازہ تھوڑی بڑھنا ہے کچھ تو کر لو مادن کچھ بھی باپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہوتا ہے شیوڈ موڈن ہوتا ہے یہ بچہ دوری سبھی کے لیے یہ تو جب آئے گا تو باپ آجائیں سننا تو کفابند ہو جائیں مادنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مادنی قافیوں کے مسافر بن جائیں اپنی آخرت کے چاندی گرین ہے اس کی بھی نیت کا ثواب ملے گا تو بہرحال یہ کہ مادنی منیہ مادنی منیہ کو دارل مدینہ جامعات المدینہ یا مدخت المدینہ یا کسی بھی دینی ادارے میں داخل کر دینے سے اس کی تربیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا دارل مدینہ میں کتنی دیر رہے گا اصل تربیت گاہ تو ماں کی گود ہیں تو اس لئے وہ گھر میں بھی تو اس کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ آداب سکھائیں اور جو ماں باپ اس کو آداب دیں گے نا وہ ہوں گے پتھر کی لکیر چھٹپن میں تو اس لئے وہ اداروں میں بھی بے شک اب ان کو داخلہ دلائیں اور اپنی نظر بھی ان سے نہ ہٹائیں ان کی تربیت فرماتے رہیں لیکن یہ کہ ادارل مدینہ یا مدرست المدینہ میں واقعی یہ ان کی جو تربیت ہوگی نا اس میں ان کی ایمان کی حفاظت کا سامان بہت ہوگا اور یہ وہ کچھ سیکھ لے گا جو شاید آپ نہیں سکھا پائیں گے گھر میں ماں باپ اتنا نہیں سکھا پاتے یہ قرآن درست کروا دیتے ہیں ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہمارے شعبے دارل مدینہ والے مدرست المدینہ والے پھر یہ کچھ سنتیں سکھا دیتے ہیں مذہبی ذہن دیتے ہیں ان کو مدنی ذہن ملتا ہے عقائد ان کے مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے نبی کے بارے میں فرستوں کے بارے میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں عقائد ظاہر ہے کہ اس وہ اس وہیں سیکھے گئے گی دارل مدینہ مدرست المدینہ جامیت المدینہ گھر میں بھی سیکھتے ہیں لیکن جو وہاں زیادہ فائدہ ہوا تو یہ جب گھر میں بھی تربیت ہو اور دارل مدینہ یا مدرست المدینہ وغیرہ میں بھی تربیت ہو تو سونے پہ سوا گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ سَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِيبُ سَلَّمَا محمد عظم شہزاد اتاری ڈینمار کے شہر اڈنسی سے ارز کر رہا ہوں میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوالرز ہے کہ جوتے پہنے یا جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا جس جگہ نماز عدا کر رہے ہیں اگر وہ جگہ پشاب وغیرہ سے ناپاک ہو یا جوتوں کے تلے سول ناپاک ہو تو جوتہ پہنے ہوئے نماز پڑھی تو نہ ہوئی احتیاط یہ ہے کہ جوتہ اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لی جائے کہ زمین یا تلہ اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے یہ احتیاط اس صورت میں جبکہ زمین کا ناپاک ہونا پتا نہیں ہے اور اگر جمین کا ناپاک ہونا کنفرم معلوم ہے تب تو اس کا مسئلہ یہ کہ اتار کر پڑھیں گے یعنی کہ اگر وہ جگہ پشاب وغیرہ سے ناپاک ہو یا جوتوں کے تلے یعنی کہ وہ اس کا سول ناپاک ہو تو جوتہ پہنے ہوئے نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی یہ ذہن مرکی گا اور اگر پتا نہیں ہے پاک ہے یا ناپاک تو اب احتیاط ہے کہ جوتے کا بھی یہ ناپاک ہونا یہ یہ یوں نہیں کہ یار یہ زمین پر ہم پتا نہیں کھاکا جاتے ہیں وہ زمین گندی ہوتی ہے تو ناپاک ہو گئی اس سے ناپاک نہیں ہوتے جب تک یقینی معلومات نہ ہو ناپاک ہو نہیں بلکہ ناپاک ہو گیا پھر وہ چلتے رہے زمین پر رگڑ کھاکا کر وہ تلوہ جو ہے اس کا تلہ یا اس کا جو یہ سول ہے یہ پاک ہو جاتا ہے رگڑ کھاکا کر ہاں اس میں جو کونے کھانچے ہوتے ہیں تلے میں سول میں سراخ ہوتے ہیں نقش بنے ہوتے ہیں اگر ان میں وہ رگڑ نہیں کھا سکتے تو ان میں اگر نجاست گز گئی ہے تب تو یہ رگڑ کھانے سے پاک نہیں ہوں گے جب تک وہ ان کو باقاعدہ پاک نہ کیا جائے انیسوں کو بھی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزب جل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد مدرسط المدینہ اطلاع کے مطابق 307 مقامات اور دار المدینہ 15 مقامات پر اجتماعی طور پر مداری مذاکرے میں شرکت کی اطلاع ہے ماشاءاللہ مرحبا دوسرا یہ ایک اعلان کرتا چلو آنے والا جو ہفتہ ہے یہ انگریزی ماں کا پہلا ہفتہ ہے اور ہمارا یہ تیہ ہوا تھا کہ ہر انگریزی ماں کے پہلے ہفتہ کا جو مدنی مذاکرہ ہوگا وہ خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کے لئے ہوگا المدینہ تو آنے والے ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ ہے یہ اسلامی بہنوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں اسلامی بہنوں کے طرف سے جو ہمیں سوالات آئیں گے یا ان کی مدنی منیاں یا مدنی منوں کے اگر ہم ابھی ویڈیو سوالات آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم مدنی مذاکرے میں چلانے کی کوشش کریں گے تو جو بھی اسلامی بہنوں کی جو مجلس ہے یہ آنے والے ہفتے کو یہ بس ذہن نشن کر لیے یہ ماہ رمضان ہو یا کوئی بھی ہو بارہ ماہ کا یہ جدول ذہن نشن نہ کریں ہر انگریزی ماہ کا پہلا ہفتہ فرس سٹا ڈے اف ایوری منت یہ مدنی مذاکرہ مخصوص ہے اسلامی بہنوں کے لئے مگر ظاہر ہے کہ اس میں جو مدنی مذاکرے کا جو ہمارا انداز ہے تو اس میں اسلامی بھائیوں کے لئے کس قدر فوائد کے مدنی پھول ہوتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے سے مدنی پھول ہوتے ہیں جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کے لئے مفید ہی ہوتے ہیں الحمدللہ تو یہ مجموعی طور پر تو سب کے لئے فوائد سے خالی نہیں ہوتا لیکن اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ایک خواہش تھی کہ ہمارے لئے بھی کوئی مدنی مذاکرہ ہونا چاہیے تو یہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے کا ان کا مادنی مذاکرہ ہم نے فیس کر لیا تھا اسلامی بہنوں کی ذمہ داریں جو ہیں وہ ہم کو سوالات جلدی بھیجیں گی کیونکہ ان میں طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ سوالات کی لسٹ مجھ تک پہنچتی ہے اور پھر اس میں سے میں چھانٹی کرتا ہوں جس کا میں جواب دے پاتا ہوں کہاں یہ ہو جائے گا تو ٹھیک ورنہ پھر ہم دور لفتہ اہل سنت سے رجوع کرتے ہیں مفتی صاحب سے اگر ان سے جواب مل جاتا ہے تو ہم وہ سوال چلاتے ہیں اسی طرح بعض ایسے ہوتے تحقیق طلب ہوتے ہیں بہت معلوماتی سوالات ہوتے ہیں تو وہ پھر ضرورتا المدینہ العلمیہ سے مدد لی جاتی ہے تو اس طرح ہماری یہ ترقیب ہوتی ہے تو یہ اگر ہم کو ایک دو دن میں مل جائے نہیں اس سوالات تو آسانی ہو جائے ورنہ پھر رہی آتے ہیں سوالات اب وہ در لفتہ اہل سنت والے کوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں ہوتے انتظار میں ان کے تو پتہ نہیں سیکھڑو ہزار کام کے سوالات اور پتہ نہیں ان کے کام جاری ہی ہوتے ہیں تو یہ ہم دیں گے تو وہ ایک دم ہم ایٹھے ٹائم دیں گے نا تو یہ جواب دے بھی سکیں نا بھی جیسے کہ بعض وقت ان کو بھی مشاورت کرنی ہوتی ہے تو ہمارے یہ جو ہیں نا مفتیانے کرام یہ وہ موتات ہیں یوں مطلب ایک دم سے ہونی ہوتا جہاں سمجھنی پڑتی ان شرح صدر جس کو بولتے ہیں شرح صدر تو یہ دیکھیں وہ ذہن نہیں بنتا جواب پر ٹھکتا نہیں ہے ذہن تو یہ آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں تو بعض وقت مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں اب پھر بات ہوگا دیا کہ انسان بول بھی جاتا ہے تو رہ جاتے ہیں جلدیلی سوالات مل جائیں تو مدینہ مدینہ یہ چند سوالات اسلامی بہنوں کی طرف سے اگر یہ سوالات مذہرت یہ جو اعلان ہوا نا اگر یہ بنگلہ زبان میں بھی ہو جائے نا کیا بات تو ان کو آج ہو سکتا ہے کہ ان کی خصوصیت دینا تو یہ آئندہ بھی انشاءاللہ سنیں جی آنے والے ہفتے کو جو مدینی مذاکرہ ہے یہ اسلامی بہنوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ اس میں کی بہتی ہے کہ ان کی سوالات چلائی جاتے ہیں تو یہ اس کی ترغیب اگر مگلہ زبان میں ہو جائے پری اسلامی بھائیرہ مدینی چنینل دوشک بندو آگامی شونی بارے دینے انشاءاللہ عز و جل اسلامی بون در جن مدینی مذاکرہ ہوئے شیخ طریقہ امیرہ السنہ دامت برکاتمہ آلیہ پروشنر اترودی بن تو جے اسلامی بھائی اور اسلامی بون در جارہ مدینی چینل دیکھتے ہیں آگامی شاپ تر جن پروشتو تینینین انشاءاللہ یہ سو جل بششکورے اسلامی بون در جن مدینی مذاکرہ ہوئے اپنے پروشنر ریکوڈ کرائے دیتے پارے ہیں صلوہ للحبیب صلو اللہ تعالی علا محمد چند سوالات ایک ساتھ ہیں صلو اللہ تعالی بابو اسلام چند سکھر سے حرف کر رہا ہوں موسیقی قریب کی بار کے مرز یہ ہے کہ میں ہارڈ کا پیشنٹ ہوں رمضان کے روزے رکھنے میں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس میں میرے لئے کیا حکم ہے کیا مجھے اس میں مقصد نہیں سکتے روزے کی تو میں نے دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے سہد دے میں رمضان کے روزے بہ آسانی رکھ سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مشکل کشاہ کیوں کہتے ہیں کی وجہ کیا ہے بتائیں عاشق حسین اقتاری بیگو رازستان ہند سے عرض کر رہا ہوں امیر ایل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بادل ہوتے ہیں تو ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے بارائے کرام زواب اشاد فرما دینی ہے محمد کلیم اتاری یوکی برنگوں سے عرض کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آسمانی بجلی کیا ہے وضاحت فرما دیجئے پانچ سوال تو ہے پہلا ہارٹ کا پیشنٹ وہ ہارٹ کا مریض روزے نہیں رکھ سکتا ایسا نہیں ہے بے شمارے سے دل کے مریض روزے رکھتے ہوں گے تو اس میں دل کا مرض یا فلا مرض یہ نہیں ہوتا روزہ نہ رکھنے کی رخصت میں بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ روزہ رکھے گا تو یہ اس کی جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا تو یہ باتیں یا تو طبیب حازق یعنی ماغر طبیب اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو کہ پابند شرقہ ہو فاسق نہ ہو ایسا ملے گا مشکل تو بات بات پہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ مفتی بن جاتے ہیں اور مفتیوں کو برا بلا بھی بات بات کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ تو ایسے ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی جائیے جو با شرقہ غیر فاسق اسلام کو سمجھنے والا باعمل ڈاکٹر ہوگا اس کی بات نہیں ہے یہاں تو وہ ایسا ڈاکٹر جس کے ابھی میں نے خصوصیت بتائی وہ بول دے یا یہ مریض جو اس کو اپنا تجربہ ہے کہ روضہ رکھتا ہے تو یہ اس کی جان پر بن جاتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا عقل چلی جائی تو اس طرح کے اگر اعزار ہے نا تب ایسا جب مرض ہو جائے اور اس مرض کی اس ورد شدت ہے اس کو ایسا وہ نہیں رکھ پا رہا روضہ تو اب یہ روضہ جو ہے یہ قضاء کر لیں بھلے بعد میں رکھ لیں ورنہ یہ کہ خالی وہ اپنے وہم سے کہ یوں ہو جائے گا تو روضہ رکھ لیں خدا نہ خاند وہ واقعی ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ اب یہ ورداشت نہیں کر پا رہا تو جو میں نے اس کی شرائط بتائیں کہ مرض بڑھ جائے گا کہ عقل چلی جائے گی یہ خطرہ ہے مرض بڑھ جانے عقل چلی جانے یا دیر میں چاہونے کا خطرہ اس کو یا تو تجربے سے یا وہی طبیبہ حضر ایک مائر ڈاکٹر جو کہ باشرہ ہے غیر فاسق ہے اس نے کہا ہے تو ابھی روضہ توڑ دیں بعد میں قضاء کر لیں کفارہ نہیں ہوگا اس صورت میں جو میں نے عرض کی ایک کے فضل ایک روضہ قضاء رکھنا ہوا جب یہ صحت مند ہویا ہے اور یہ سمجھے کہ اب رکھ لوں گا میں تو رکھ لیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دوسرا وہ بادلوں سے ڈر لگتا ہے بادل ہوتے ہیں ہاتھ پھر میں درد ہوتا ہے اس کو یا مطلق انینوں نے کہا کہ جب بادل آتے ہیں تو ہاتھ پھر میں درد ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے بادل تو ہر وقت ہوتے ہی ہیں تو ہوائی جاز میں سفر کر کے مدینے کیسے جاؤ گئے ہوائی جاز تو بادلوں سے اوپر اڑتا ہے تو بادلوں سے یوں داخل ہوتا ہے پھر اوپر آ جاتا ہے تو یہ اب کسی کو الرجی ہو یا ویمات ہو کہ وہ بادل دیکھتا اور درد اٹھتا ہو تو کہہ نہیں سکتے ورنہ بادل تو رحمت کی برسات برساتے ہیں بادل تو ہر وقت ہوتے ہیں یہ شاید ان کی کوئی ویمات ہے یا کوئی اسی رومر ہے جس پر توجہ نہ دی جائے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علی و علی صلو علی العبیب صلو اللہ باب نے ابھی ماشاءاللہ مدینہ کا ذکر فرمایا تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہوں اور بادل آگے ہوں برسات ہوئی جیسے ہوں جیسے تمہارا حمد ہمارا حمد کی ہر وقت برسات ہوتی ہے بادل بادل گرے ہوئے ہیں بارش 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 برس رہی ہے بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا میتھے نبی کا روزا آلہ تو الحمدللہ رحمت کے بارش کے نظارے کیے ہیں الحمدللہ ایک وہ تھا کہ بادل بجلی بجلی کیا شائع ہے بادلوں کو اصل وہ چلانے کے لئے اللہ تعالی نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو کتنے راعد قرآن قریب میں اس نام کی ایک صورت بھی ہے صورت راعد اور یہ اس کا قد جو ہے نیب وہ چھوٹا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کھوڑا ہے کھوڑا چابک یا انگلیش میں جس کو ہنٹر بولتے ہیں ہنٹر ہنٹر تو اس فرشتے کا قد چھوٹا ہے راعد نامی فرشتے کا اس کے ہاتھ میں بڑا سا ہنٹر ہے کھوڑا جب وہ کھوڑا بادل کو مارتا ہے وہ ہنٹر بادل کو مارتا ہے تو اس کی تری سے آگ جڑتی ہے اس جڑنے والی آگ کا نام اس کو ہم بجلی کہتے ہیں بجلی چمکتی ہے نا جو یہ وہ ہے کھوڑا پڑتا نا تو یہ بجلی چمکتی ہے تری سے یہ سرکار علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں جو ارشاد فرمایا وہ اس کو میں نے اپنے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کی وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ وَاللہ سَلُّمْ صَلُّو علیہ صَلُّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ محمد آپ کو ایک بات معلوم ہے مشکل کشاہ نہیں میں ناظرین سے آج نہیں تو کچھ گوشنا جا رہا ہوں سوال کا جواب رہے گی مشکل کشاہ حضرت علی کو مشکل کشاہ کیوں بولتے ہیں پھر 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 یہ جواب دو پھر نہیں بولتے دیکھیں وہ لکھا ہوتا ہے جو بھی تم کو مشکل پریشانی پیش آئے پندرہ نمبر پر رنگ کرو پولیس مددگار پہلے یہ لکھتے دیں پولیس مددگار ابھی لکھتے مددگار نے مشکل کشاہ میں فرق آپ بتا دو کیا ہوتا ہے مددگار مان لے چلو مولا علی کو یہ تو مسئلہ ساوہ لے ہو گیا مشکل کشاہ پھر پھر پیچیت گئی مددگار مولا علی مددگار مولا علی مشکل کشاہ تو یہ پولیس والے یہ تو مدد کریں مولا علی مدد نہ کریں مرنے کے بعد میری سمجھ میں نہیں آئے گا نہ مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا پولیس تو مددگار بن سکتا ہے مولا مشکل کشاہ علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کریم مددگار نہیں بن سکتے یہ اپنی سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا اللہ ہم منزل سے نہ بٹھ مشکل کشاہ یعنی کہ مشکل دور کرنے والا مشکل کھولنے والا یعنی دور کرنے والا حل کرنے والا تو ہم بھی مشکل کشاہ ایک دوسرے کے کئی معاملات میں ہو ہی جاتے اور سچی بات ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں سوال کا جواب دینے لگا ہوں ان میں بھی نہ جانے کتنوں کی مشکل کشاہ ہی ہو رہی ہوگی یعنی جو وسوس تسے ہوئے دماغ میں وہ چھاٹی ہو رہے ہوں گے کہ برابر تو پولیس مدد کر سکتے اور مولا علی مدد نہیں کر سکتے مشکل نیال کر سکتے تو یوں مطلب یہ کہ حضرت دیوی طاقت سے مدد کرتے ہیں مشکل حل کرتے ہیں اس پر ایک رسالہ مکتب المدینہ نے شاہ کیا ہے کرامات شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس میں سوالا جوابا یہ مدد کرنے کے تعلق سے اللہ کے سوا دوسروں کے مدد یا مولا مشکل کشا کہنا وغیرہ یہ سب اس میں کافی سوال آپ کے جوابات ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دی تو وہ پڑھ کر انشاءاللہ اس کے وسوسوں کی کاٹ ہوئے 99 99 پیجز پر وہ رسالہ مشتمل ہے تو یہ اگر آپ حاصل کرنے ویب سائٹ پر بھی دعوت السلامی کی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور اس کو پڑھ دیجئے اور یہ کئی بار اس کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں اس طرح کے سوالات کے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اس کی وجہ سے یہ مشکل کشا ہی کرتے ہیں اور اسی لئے ہم ان کو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے فیضان مشکل کشا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے مری میں اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں الحمدللہ ایک تعداد اسلامی بھائی کی مری میں جمع ہے اور ماشاء اللہ اللہ کرے کہ ہر ہفتے جمع ہو اور ہماری مری کی مساجد آباد ہو جائیں اتنی بڑی تعداد الحمدللہ جمع ہوئی ہے تو کیا یہ تقاف کی بھی ان کو دعوت دیں نماز کی دعوت دیں کیا کہ ان کو دعوت دیں یہ مری تو میرا خیال تفریقہ بنا ہو سخت گرمیوں میں مری یعنی کہ پر فضا مقام مانا جائیں کبھی گیا نہیں زندگی میں میں مری نہیں گیا ابھی تک پندی تک گیا ہوں پندی اسلام آباد کمارا مدنی قافلہ گیا نہیں میں مدنی قافلے میں نہیں گیا ویسے مدنی قافلے پہنچتے ہیں سہولت والے جو ہوتے نازک نازک گرمیوں میں ان کو وہاں بیج دو تیار ہو جائیں گے مری کوئٹہ چلے جائیں گے دین تکلیف وں سے پھیلائے تفریقوں سے تفریق گاؤں کے مدنے لینے سے کیسے پھیلے گا خیر مری میں بھی مدنی کام الحمدلللہ اپنا ہور اللہ کی رحمت سے اور یہ اتنی تعداد بتا رہی ہے اور اب رات گئے تک یہ ماشاءاللہ جمع ہوئے الحمدلللہ مری میں بھی اعتقاف ہوتا ہوگا ایک ماہ کا اعتقاف تو نہیں ایک ماہ کا اعتقاف مری میں اذر بھائی اچھا ماشاءاللہ یہ سارے نہ بیڑیاں ایک مہینے کے لیے ماہ رمضان پورا یہاں سے ہم بھیج جائیں یہاں سے تو تیار ہو جائیں گے باب المدینہ والے اگر کوئی ترقیب بنا دینا یہ دھیر و ڈھیر پہنچ جائیں گا ہا تھوڑی ترقیب دے دی جائیں تو وہاں جاؤ تو کافی تیار ہو سکتے ہیں مری کے لیے ساید اللہ علم مری کے لیے مرتے ہیں ان دنوں گرمیوں میں لیکن ہمارے ہاں گرمیاں جو ہیں فلال تو مدنی ہوا جا رہا ہے اب وہ اللہ بہتر یہاں ہے پچھلے بار سنتے تھے وہ سردی اس بار یہ ہوگا وہ ہوگا یہ پشن کوئی وہ سردی تو باب المدینہ میں تو نہیں آئی تھی تو اس بار بھی ہو سکتا ہے گرمی بھی پچھلے بار تھی ویسی نہ آئے اللہ کہلے نہ ہی آئے تاکہ وہ مسلمانوں کو روضہ رکھنا بھی آسان ہو جائے تو یہ پشن کوئی ہوتی ہیں ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں ان کا درست ماننا ان پر حیمان لانا یہ تو کچھ آئی نہیں یہ غلط بھی ہوتی ہیں یہ ظنی ہوتے یہ یقینی نہیں ہوتے یقینی بات قرآن و حدیث کی اللہ اور رسول کی بات یقینی ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے اس میں جو چون کے چاہن کرے گا تو ایمان سے یاد دو بیٹے گا جو اللہ تعالی نے فرمایا اس کے حبیب نے فرما حرف آخر آنکھ بن صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو مری والوں ماہ رحمدان کا اتقاف کون کون کرے گا اگر نیت پکی ہے تو ہاتھ اٹھا نا سیون شریف والوں کو بھی نواز دیں ان سے بھی نیت لے لیتے ہم پہلے مری والوں دیکھ لیتے کتنے کہ برابر سیون یہ مری والے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ مگر یہ وہ ہی ہاتھ اٹھائیں جن کو یہ نیت ہے کہ ہم یہ مری میں جو ماہ رمضان پورا اتقاف ہوگا اس میں ہم اتقاف کریں گے اور یہ بیچارہ ان میں دیوانے گز گئے لگتا ہاتھ دیلانہ جس کو نیت کرنی وہ بلکل سٹینٹ سی داد اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ الانہ یہ سمجھ دار دیوانے کرتے اس طرح حضور بتایا یہ جا رہا کہ پچھلے سال جس مسجد مری میں اتقاف ہوا تھا وہ پنکھا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اتنی ٹھنڈ تھی وہ تو ایک ماں کا اتقاف ہو رہا ہے الحمدلللہ ماشاء اللہ چلو بھائی لال شہباز کلندر کیا سیون شریف سبحان اللہ شیخ عثمان مرمندی عرف لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ تو ماشاء اللہ عاشقہ نے ہو لیا بہت سار جمع ہو گئی ہیں تو یہ بھی اتقاف کرنا یہ تو قریب ہے باب المدینہ آجائے عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں یہ ہلتے بھی نہیں ہے پنجاب ہلتے تو دیر ابھی آپ نے سمجھائے تھا نا کیمرے میں دیکھ کر کچھ نہیں تو ہلانے کا منع کیا تھا ہلنے کا بنانی کیا تھا بارو بھائی عواز آرہی ہے اہلے اہلے توڑے توڑے عواز نہیں مینی ہم شاید ہم لیٹ ہیں عواز آرہی ہے سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل پروبلم ہوگیا ہے تو براہ راست آرہی ہے آئیوں تھوڑا آئیوں تھوڑا پہنچے پہنچے آپ کے لیے کون کون آئے گا میں نے پوچھا تھا آواز آرہی اب پہنچی ہے تقریبا تیس پینٹیس سیکنڈ لیٹ آواز آرہی ہے آئیے دو تین آئیں گے آئیے 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 فیضانِ مدینہ میں انشاءاللہ پورے ماہِ رمضان جو اعتقاف تھیں دو تمائیں دا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مکتبت المدینہ نے فیضانِ لال شعباز کلندر رسالہ مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے جس کا حدیعہ پندرہ روپیہ ہے تو اس رسالے کو بھی بالخصوص جو عرص میں آشکانِ اولیاء موجود ہیں اس کو ضرور حاصل کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بانگلہ دشیر مدینہ تریش دین اعتقاف ہوئے الحمدللہ چٹو گرامے دھاکائے سوید پورے راہ شہی تے سیلے تے الحمدللہ رانگا ماتی تے بیبینو جائے گا تے انشاءاللہ تریش دین اعتقاف ہوئے پیو پیو اسلامی بھائی رہا اونگ مدینی چینل درشک بندو امدن نبی محبوب عاربی صلو اللہ علیہ وسلم تریش دین اعتقاف کرے تھے جب ان برنی تو ہوئے تھے کہ حضرت سیدو ابو سید خدری رضی اللہ تعالی انہوں تھے کہ برنی تو ایک بار سلطانی مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم پرثوم رامزان تھے کہ بیشے رامزان پو جن تو اعتقاف کرار پور آبار دوش دین اعتقاف جنو پروسطی تینیرین جا شار مرمو آرست کور چھی آمی آتو پور تینی بول لین کہ آمی شعبے قدر کے خوزار جنو آرو دوش دین اعتقاف کور چھی تمرا جارہ آمار شت اعتقاف کورتے چاو کورتے پارو شعبے مرمو اللہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم جیبوں نے ایک بار تینیرین اعتقاف کورے تھے آشن آمرا نیاز کورنی آمرا جارہ بانگلہ بھاشا بھاشا اسلامی بھائی روئے تھی انشاءاللہ عز و جل آمرا تینیرین اعتقاف کورے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ببا یہ مدرست المدینہ یا دار المدینہ میں جو ہمارے مدنی منے یا مدنی منیا وغیرہ جو پڑھتے ہیں ان میں بعض جو مدنی منے یا مدنی منیا ہوتی ہیں وہ شرارت ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں اب جو شرارت ہی ٹائپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو اساتذاء کرام ہوتے ہیں یا معلمات ہوتی ہیں باجیاں ہوتی ہیں ان کی شرارتوں کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ کا اور اچھا بعض روتے بہتے ہیں ہوتے بہتے ہیں ان سب کو کابو کرنے ہیں کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ ڈانڈ کر بٹھا دیں مار کر بٹھا دیں کوئی جھاڑ کر بٹھا دیں یا مطلب ان کے مہباب کو کہہ دیں کہ یہ لے جاؤ یہ بہت شرارتی ہے یا یہ یوں ہیں یہ یوں ہیں ایک استاد کا اس معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے اب یہ کہ بعض ہوتے ہیں واقعی فطری طور پر شرارتی واقع ہوتے ہیں اور یہ بھی سنتے ہیں کہ شرارتی ہی ہوتے ہیں نا یہ ذہین بھی ہوتے ہیں تو اس لے ان کو ضائع نہ کیا جائے برداشت کیا جائے اور اب جیسا بچہ جتنی عمر اس کے حساب سے اس کی حکمت حملی اگر اپنا ہے نا باجی باجی جیسا سیریس ہوگی تو اس کو آنکھ دکھائی گی تو شرارت نہیں کرے گا بچہ کو ہر وقت شرارت نہیں کرتا اس کو موقع فرام کیا گیا تو یہ شرارت کرے گا آنکھ دکھائی گی اس کو کھڑا کر دے گی تم کھڑے رہو تھوڑے کھڑا کعواج کے ساتھ موقع کی مناسبت سے اس کو ہر وقت ڈرائی گی تو تو اس کا خوف اڑ جائے گا کبھی کبھر کو یوں ڈرائے کبھی اس کو پھس لائے تو اس طرح انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی اس طرح بچہ جو روتا ہے تو اس کو بھی چپ کرانا ساید ہم سے زیادہ باجیوں آتا ہوگا جیسے اب بھی آپ نے مدنی گلدستے میں دیکھا کہ وہ مدنی منی رو رہی تھی تو میں نے یوں یوں کیا اللہ 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 چپ ہو گئی تھی تو یہ یوں بچوں کو بھیلانے سے اب وہ ظاہر ہے کہ اتنے چھوٹے بچے نہیں ہوتے دار المدینہ میں سمجھ دار ہوتے ہیں کچھ تو ان کے حساب سے وہاں کو ایسے اسباب جس سے اس کو خاموش کرائے جائے مگر اس میں بھی بس وہ چھوٹ اس میں بھی چلتا ہے اب پچھلے دنوں توجہ یوں گئی کہ ایک جیسے کہ ایک بڑی بچی اور ایک چھوٹا بچہ تو چھوٹے بچے کو میں نے لیا یہ بپر گیا رونا شروع کر دیا تو میں نے بڑی بچی کے ہاتھ میں دیا تو وہ اس کو بہرانے لگے اے کس نے مالا کس نے مالا کس نے مالا تو میں سمجھ یہ ہے میں نے کہا یہ تو جھوٹ بولنے کی تربیت ہے میں مارا تھوڑی ہے میں نے مارا نہیں ہے نہ بڑی بچی کا ذہن کہ میں نے مارا ہے لیکن یہ بچہ جو ہے اب بھی تو وہ اتنا بھی سمجھ دار نہیں تھا کہ وہ بولتا ورنا ہے اس نے ہاتھ اٹھا اگر یہ بولنا ہے اس نے مالا جب بھی بولتے ہیں نا کس نے مالا کو روتا بچہ اس نے مالا تو اب کیا یہ اس کو جھوٹ بولنے اور بے قصور پر تعمت رکھنے کی یہاں تربیت ہے یہ جملہ کہنا کس نے مارا ہمارے زوم فاسد میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب سکون دے رہے ہیں ہم سکون نہیں دے رہے ہیں اس کو برباد کر رہے ہیں اس طرح کہ تو یہ یہ گھرے لو ایک فالٹ میرے سامنے آئے کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے یہ بولتے ہی ہیں کس نے مارا تو یوں میری سمجھ میں آیا کہ یہ چھوٹے بچوں یہ نہیں بولنا چاہیے کس نے مارا بس اس کو خالی بس پس لائے جس میں اللہ اللہ کرے اللہ 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 نہیں بیٹھے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ کوئی بھی اسے جملے کہے اس کو یوں ہلائیں گے جو ہلائیں گے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اللہ 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 ہو چپ ہو جاتا ہے یہ کھلو نہ پکڑا دیں اب پکڑاتے بھی موبائل فون پکڑاتے ہیں موبائل فون دیکھ کر چپ کراتے ہیں یہ ہو جاتا چپ لیکن یہ طریقہ اپنے تو تھوڑا سمجھ میں آنی رہا کہ اس سے تو موبائل کی ابھی سے اس کو کشش بیٹھ رہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا یہ کہہ سکتے ہیں موبائل کا کروں دو دو تین تین دو دو سال کے بچے چلا لیتے ہیں بتاتے بھی ہیں نا باپا کہہ دیکھو اب یہ گیلری بھی کھوڑ لے گا یہ فون میں اس آپشن میں بھی چلا جائے گا یہ دو دو سال کے ڈائی ڈائی سال کے بچے کر لیتے ہیں بولنا نہیں جانتے ہیں یہ کریں گے مسکرائیں گے خوش ہوں گے یہ تو ہمیں کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں نے عمر پوچھی تو تین سال تھی بچے کی میں بار ملک کے بعد کسی کے گھر گیا تو اس نے مطلب وہ کمپیٹر آن کیا ناٹ چلائی اور یہ ناٹ چلاتی تھی اور بار بار فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھتی تھی حالانہ مجھے نہیں چلانا تھی تو اس کا آتی تھی تو یوں مطلب یہ کہ اب یہ کھلو نہ ہے کہ بچے کو یہ دے دیا جائے مجھ کرو بہت یار آگے بڑھ گئی اللہ تعالی کرم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد امیر علیہ السنہ سے عرض ہے کہ یہ رہنوائی فرمائے کہ یہ لفظ انشاءاللہ ہو ہے انشاءاللہ ہی ہے کیا کہنا چاہیے جب اس طرح کہا جائے ساکن پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہاں عام طور پر لوگ نہیں بھول گئے اللہ بھی اللہ 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 کہاں ہیں اللہ ہاں سینے سے نکلتا ہے اللہ 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 کہ جلدی میں انشاءاللہ ہاں نہیں نکلتا ہے ہاں نکلنا چاہیے اللہ تو اگر یہ وسیع اس پر ہاں پر پیش ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ الرحمن جلد بازی میں درست پڑھتے نہیں ہیں انشاءاللہ یہ پورا بولنا چاہیے صحیح بولنا چاہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میں گلام تاجدی نظر ساری ہندے شہر مدیانتوں عرض کردد ہیں پیارے پیارے امیر علیہ السلام بھی بارگاہ بھی سوال اے ہے کہ مسبوک مقتدی امام صاحب دینال سجدہ سید سلام توڑے گا جا نہیں جواب ارشاد پروا دیو تیساڑے علاقے جو دیانے شہر دے لئیے جلو خصوص مدنی کامہ دے خاصل دعا کر دیو جزاک اللہ تعالی خیرہ کرے گا سلام نہیں پھرے گا سلام پھرے بغیر سجدہ سہو میں امام کے ساتھ شرکت کرے گا واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و صل علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے آج کون جواب دیکھا میری برادری ساٹھ سال یا اس سے اوپر کے سائی بھائی جلدی جواب دیں نا پہلی رمضان المبارک میں کس مشہور بزرگ کی ولادت ہوئی تھی ساٹھ یا اس سے زائد جی پھر نہیں چاہنا پڑے گا نہیں بتا سکیں گے تو یہ میری معلوم تو پھر یا کئے کو آتے ہیں یا اتنا آسان تا سوال ہے آسان ترین سوال ہے آشکہ نے ہو لیا کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے سوال 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 اس سے زائد جو جواب دینا جائے ہاتھ اٹھائیں مدنی محول والوں کے لئے بہت ہی آسان سوال تین کم پندرہ سوال ورحمت اللہ سے جس میں طلبہ اور علماء نہیں ہوں گیا طلبہ دینی مدارس کے طلبہ اور علماء جواب نہیں دیں گے مدنی جواب نہیں دیں گے ان کے لئے سوال بقی ہے صرف عوام دنیا بھی طالب علم بھلے جواب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف کتنے جلدی ماشاءاللہ یہ مدہ نہیں ہدا کرے ہوں آتے جاتے ہوں گے بہت سو پتا ہے فضان سنت کا در سنتے ہوں گے ان کو پتا ہو شئے کسی کو پوچھ کر جواب نہیں دینا ہوتا کسی ذریعے سے ٹیبلیٹ پی سی وغیرہ سے نہیں اپنے یاد سے ہی جواب دینا ہوتا ہے جواب نہیں دینا ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے باپا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس الفاظیں انیس عروفیں جواب درست ہے صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چلو آپ شخصیات جواب دیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآل سلم کہ سبز سبز گمت پر سب سے پہلا گمت شریف کب تعمیر ہوا دور صحابہ میں تو نہیں تھا تابعہ ان کے دور میں بھی نہیں تھا چلو بس اتنے اشارے مل گئے رمضان رمضان گئے شخصیات گئے لبیک تندے ہو گئے لبیک بھائی ایک ہاتھ اٹھ رہا ہو کسی دیکھو نکال کر اگر آپ ٹیبلیٹ پی سی یا کتاب سے دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر رہی اپنی اقل سے دینا جواب نہیں تو پھر ہمارا چیک نہیں لینا یہ بھپا ہجری سن بتانا چلو دونوں میں تو کوئی سا بتا دیں بتا تو رہے ہمارے اسلام بھائی اب یہ سکرین پر آنے کے لئے ہو سکتا کوئی خام آقا چلو میں دیتا ہوں غلط ہی ہوگا نور کیا ہوگا نام تو ہوگا بدنام ہی صحیح شخصیات ہمارے پیچھے بھی ہو خیمی سے پوچھ لیں پھر وعلي السلام ترکوں کے دور میں تعمیر ہوا تھا چلا بھائی ان کو بارہ ماں کے لئے مدنی تریبیت گا کے سونے کے کھوٹے سے بند دو میں نے دور پوچھا تھا ترکوں کا دور بتا رہی سلام پوچھ سکتے نہیں ہے پیچھے بھی نہیں ہے ایک اسلام بھئی اور امید ہے کہ یہ شاید پڑا ہوگا لیکن تاریخیں یاد نہیں رہتی اپنی ایک سو تیس عاشقان رسول کی ایک سو تیس ہکایات میں فیضان سنت میں اس کے رشتے فیضان رمضان میں ترابی کے باب میں لیکن دیکھ کر بتانا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وعلي السلام ورحمت اللہ وبرکات پہلا گمبد 672 ہزری میں تامید ہو کچھ آگے بیچے کچھ کرو نا چگڑے کا فرق یہ نہیں سمجھے یہ بیچے سمجھے چلو یار بیچے پرموشن دے دو بھائی آجی ایک اسلام 612 بھی بتا رہے ہیں 688 بہتر بہتر جنہوں نے بتایا نا جی جی ان کو پرموشن دے دیتے ہیں سبحان اللہ ان کو پاس کر بھائی ہے دراصل 678 678 678 ہجری ان کو دے دو یار توفہ کیا یاد کرے گا مدن نفیس دے گا تو میرو محنی آسین اسوی اب چل نہیں سن پڑے مطالعہ کرتے نہیں آپ سا کمزور ہے میری طرح سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد فیضان سنت صفحہ 1111 اور 1112 پر یہ تفصیل گمبد شریف کی موجود ہے شواب رضا جرمنی کے شہر سٹوڑگار سے بات کر رہا ہوں شیار بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال تھا جیار ابلی معلم الملکوت تھا معلم الملکوت یعنی فرشتوں میں یہ واز کہتا تھا معلم الملکوت تھا و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی معلم معلم الملکوت صحیح تلفز فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علی و علی و جس نے لا الہ الا اللہ الحلی و کریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظویم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گوئے عشو قدر حاصل کر لی آئیے ملکے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد لا الہ اللہ الحلی ملکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظویم لا الہ اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظویم لا الہ اللہ الحلی ملکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظویم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نوع فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائیے آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مطال سے محبوب کی سندات کی لے خدمات دنکا یہ تیرے دین کا دنیا دنیا نے بجا دے مطال سے مطال سے محبوب کی بجائی جوز مطال سے محبوب کی اتبار جوز بجائی جوز